اسلام علیکم ویو ورز ویلکم ٹو مائی چینل سادیا فور ورڈ یہ میں نے بنائی ہیں آج چاولوں کیاٹے کی پینیاں جو سردیوں میں ہم لوگ کھاتے ہیں بزار سے حرید کے تو گھر میں ساف سترے چیزوں سے ساف سترے چیزوں سے بنائیں بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت ہی مزے کی بنائیں گے آپ ایسے ہی بنائیے گا اور اس کے لیے میں نے ایک کلو چاولوں کاٹا لیا ہے تھوڑا موٹا موٹا آٹا ہے اور آدھا کلو گڑ یہ کشمش ہے سو گرام گھری ہے میں نے اس کو پیس لیا تھوڑا سرا یہ مونگ پھلی ہے تھوڑی سی یہ بھی سو گرام ہے تقریبا یہ تیل لیں تین سے چار کھانے کے چمچ یہ سونف یہ بھی ایک کھانے کا چمچ اور دو سبز لچی اور سو گرام اس میں جائے گا دیسی گی آپ ڈالڈاگی میں بھی بنا سکتے ہیں آئل بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے چیزوں کو پہلے ہلکا سا روست کر لیں گے ہم بھون لیں گے تھوڑا سا یہ میں نے پہلے تیل ڈالے ہیں ان کو ہلکا سا روست کر لیا ہے اب یہ کھوپرا اس کو بھی ہلکی آنچ پہ ہے بلکل ہلکی آنچ پیس کو آپ نے روست کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بھی گولڈن ہو گئی ہے اب اس کو بھی میں نکال لوں گی اور یہ گیا ہے یہ اب موپلی اس کو بھی ہلکا سا بھون لیں گے تاکہ اس کا کوئی کچھا پان یا اس میں کوئی سمیل اور دوسری طرف میں اس کا رکھوں گی شیرہ یہ میں نے آدھا کلو گولڈ ڈالا ہے اس میں یہ بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے بڑی سوفٹ بناوں گی میں اس کی پینیاں وہ جو زیادہ ہارڈ بن جاتی ہیں تو اس کا مازہ بھی نہیں آتا تو اس میں میں نے ڈالا ہے ایک کپ پانی عام گھل تقریباً ہنڈرڈ ایمل پانی ہے ہنڈرڈ سے ڈیٹھ سو ایمل تو یہ دو سے تین اس کو بائل دینے ہیں میں نے اور اس میں ڈالوں گی اب میں اور سونف تاکہ اس کی بچھا سا اس کا ٹیسٹ نکال آئے دو سے تین اس کو بائل دینے ہیں اور اس کو لو فلیم پہ میں نے رکھ دینے ہیں اب یہ اس کو میں چھولہ بند کر دوں گی اور یہ دوسری طرف میں ہے یہ گھیڈ ڈال ہے تو اس میں جائے گا ہمارا آٹا یہ باتے کو بلکل ہلکی آنچ پہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں اس کو بھونوں گی ہم نے زیادہ نہیں اس کو گولڈن کرنا بس اس کی سمیل ہتم ہو جائے تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا اس سے یہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ اس کو میں نے بھون لیا ہے بلکل لو فلیم پہ اور اس میں مسلسل چمچ لانے آپ نے تاکہ نیچے سے جلے نہیں اب اس میں ڈالوں گی یہ میں نٹس بغیرہ یہ کشمش چلی گئی پینٹ یہ منپلی کو بھی میں نے موٹا موٹا چاپ کر لیا تھا یہ ہمارے تیل چلے گئے اور کھوپرا بھی اس کو کرنا اچھی طرح سے مکس اب اس میں میں ڈالوں گی شیرہ یہ گرم شیرہ آپ اس کو چینی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن گھڑ میں یہ زیادہ اچھی لگتی ہیں اور آدھا کلو چینی لیں گے آپ اور یہ ڈالا اور چولا تھوڑا سا میں نے تیز کی ہے اور اس کو میں صرف ایک منٹ کے لئے پکاؤں گی اگر آپ شیرہ کم ڈالیں گے تو پھر اس کو مکس کر کے اتا دینا ہے لیکن یہ دیکھیں نرم ہے ابھی تو اس کو میں اتنا میں نے اس کو بھوننا ہے کہ یہ پیندہ چھوڑ دے اور مسلسل اس میں چمچ لانا ہے اگر آپ زیادہ ڈرائی بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑا پانی کم ڈالیں لیکن اتنی کونٹٹی میں بانی یہ پرفیکٹ ریسپی ہے یہ دیکھیں اس نے پیندہ چھوڑ دی اب تھوڑا تھنڈا ہونا شروع ہو گیا ہے تھوڑا سا اس کو تھنڈا کرنا ہے تو اس کے ہم بالز بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ آپ ہاتھوں کی مدد سے اس کے پیڑے بنائیں یہ دیکھیں ایک جیسے سائز کی اس طرح پیندہ بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں مزید تھنڈا ہونے پر تھوڑا سا اور سخت ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی اتنا سافٹ ہے کہ آرام سے ہم اس کی بنا سکتے ہیں یہ میں نے زیادہ ہارڈ نہیں بنائی کچھ لوگ زیادہ ہارڈ بناتے ہیں دانت بے شک درد کرنے شروع کر دیں دیکھیں یہ میں نے بڑی سافٹ بنائی ہے بہت اچھی بنی ہے یہ ایک دو دن بعد ہودی تھوڑی سی ہارڈ ہونا شروع ہو جائیں گی آپ بھی بنائیں سلدیوں میں انجوائے کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں